اسلام علیکم سوال اینڈ صاحب دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نامہ محمد دانیل اقبال بی اے بی کم اسوسیہ ڈگری پرگرام کے سمسٹر ٹرمینل اگزیم کو حل کرتے وقت کن ہدایت کو فولو کرنا ہے کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کی نیگٹیب مارکنگ نہ ہو یا آپ کے پیپر کے نمبر نہ کٹیں اب یہاں پہ کسی بھی پیپر کی نیگٹیب مارکنگ کے لیے جو سب سے بڑا ایشو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ آپ کسی بھی سوال کے جواب کے لیے ضرورت سے زیادہ الفاظ یا ورڈز لکھیں یہاں پہ یونیورسٹی نے نارملی کسی بھی سوال کے جواب کے لیے میکسیمم آٹھ سو الفاظ کی لیمٹ دی ہے اگر آپ اس سے زیادہ جواب لکھیں گے تو ٹیوٹر آپ کی نیگٹیب مارکنگ کر سکتا ہے اب یہاں پہ سٹوئنٹس کو یہ بھی مشکل آ رہی ہے کہ انہیں کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے کسی سوال کے جواب میں آٹھ سو الفاظ لکھ دی ہیں یا اس سے زیادہ لکھ دی ہیں کتنے پیجز پہ کتنے صفات پہ آٹھ سو الفاظ آ سکتے ہیں یا آئیں گے تو اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ کنفیوجن دور ہو سکے باقی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹوئنٹ کس طرح اپنے جواب کو لکھتے ہیں کیا وہ بہت زیادہ جو ہے سپیس دے کے لکھتے ہیں یا لائنیں چھوڑی کے لکھتے ہیں اگر وہ لائنیں چھوڑ کے لکھتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ صفات لگیں گے آٹھ سو ورڈز کو مکمل ہونے کے لیے اس کے علاوہ کس طرح جو ہے ضرورت سے زیادہ بڑے صفے بھی یوز کر لیتے ہیں جن میں الفاظ کو میئر کرنا جو ہے وہ تھوڑا ڈیفیکل ہو جاتا ہے کہ کتنے صفات پہ آٹھ سو الفاظ آ رہے ہیں یا جو میں بتا رہا ہوں وہ اس سے میچ نہیں ہو پتا اکثر انہوں نے زیادہ مواد لکھ دیا ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آٹھ سو الفاظ پہ اپنا جواب لکھنا ہے نمبر ون میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا ایک سوال ہے اس کا جواب آپ نے آٹھ سو الفاظ میں لکھنا ہے اگر اس سوال کے اندر دو تین جوز مزید ہیں یعنی کہ ایک سوال ہے اس کے تین جوز ہیں یا دو جوز ہیں تو آپ نے الفاظ کو پھر ڈوائٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر جوز کے لیے آپ آٹھ سو الفاظ لکھیں گے آپ نے بہت زیادہ نہیں لکھنا آپ نے ایک سوال کے اندر جتنے بھی جوز آ رہے ہیں ان کو کوشش کر کے آٹھ سو الفاظ کے اندر یا تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے اس کے اندر مکمل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں یہ ذہن نشین کر لینا ہے کہ آپ نے سوالات کے جوابات جو ہے وہ مقتصر اور جامعہ دینے ہیں اس کے بعد جو آپ نے جوابی کاپی کے لیے صفحات یوز کرنے ہیں وہ نہ زیادہ چھوٹے ہوں اور نہ زیادہ بڑے ہوں میڈیم سائز کے لیچے گا اور اس پہ لائنیں لگی ہوں اس کے بعد اگر آپ ایک صفحے کے اوپر شدو سے لے کے اند تک لکھتے ہیں نہ زیادہ آپ سپیس دے رہے ہیں نہ لائنیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ کے پانچ سو الفاظ ایک صفحے پہ آ سکتے ہیں یا ساڑھے چار سو الفاظ یا پانچ سو کے قریب قریب آپ کے ایک صفحے پہ آ سکتے ہیں تو اس کی ایک سائٹ پہ پانچ سو تقریباً الفاظ آ سکتے ہیں یا اس سے تھوڑے کم اور دوسری سائٹ پہ بھی تقریباً اتنے ہی آ سکتے ہیں تو ایک صفحہ آگے اور پیچھے کا ملا کہ آپ کے آٹھ سو الفاظ آسانی سے لکھے جا سکتے ہیں تو اگر آپ جوابی کاپی پہ سوال لکھتے ہیں سوال کے بعد جواب لکھتے ہیں اور جواب کے اندر بھی ہیڈنگز دے رہے ہیں اور ہیڈنگز کے وجہ سے ایک آدھی لائن جو ہے وہ مزید کھائی جا رہی ہے تو اس سب کو ملا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے پاس شیٹ ہے جس کی فرنڈ اور بیک سائیڈ ہے فرنڈ اور بیک سائیڈ کو ملا کے آپ آٹھ سو الفاظ کمپلیٹ کر پا رہے ہیں ایک سوال کے جواب کے لیے تو اس سے زیادہ مت لکھئے گا اگر آپ اس سے زیادہ لکھتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ آپ کے آٹھ سو الفاظ کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو پھر اگر آپ زیادہ لکھتے ہیں اور ٹیوٹر اسی طرح اندازہ کرتا ہے کہ بچے نے کھلا کر کے لکھا ہے لائنیں چھوڑ کے لکھا ہے یا ہر لائن پہ لکھا ہے تنگ کر کے لکھا ہے تو اس کے اتنے الفاظ اس پہ آ رہے ہوں گے تو وہ اپنی کیلکولیشن سے آپ کی چیکنگ کرتا ہے اور پاتا ہے کہ آپ نے آٹھ سو کی جگہ سولہ سو الفاظ لکھیں ہیں تو پھر نیگٹیم مارکنگ کرنا اس کا حق ہے اگر وہ یہ پاتا ہے کہ آپ نے آٹھ سو لکھنے تھے لیکن ہزار لکھ دی ہیں پھر بھی ایک بجت کا انصر یہاں پہ مجود ہے تو میرے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ میڈیم سائز کا صفحہ لے جسے اے فور سائز کا صفحہ بھی کہتا ہے اس پہ آپ فرینٹ پہ اور بیک پہ جب لکھتے ہیں ایک شیٹ کے اوپر تو آپ کے آٹھ سو الفاظ مکمل ہو جاتے ہیں اگر آپ سپیس زیادہ دے رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا آپ اگلی شیٹ پہ بھی لکھ لیں تو اس طرح آپ کے آٹھ سو الفاظ مکمل ہو جائیں گے تو یہ میں نے آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے دیا اب یہاں پہ کئی ایسے سرنٹ بھی ہوں گے جو لائنیں چھوڑ کے لکھتے ہیں جو بہت زیادہ سپیس دے کے لکھتے ہیں اور بعض ایسے سرنٹ بھی ہو سکتے ہیں جو لائنیں بلکل چھوڑ کے نہیں لکھتے ہیں اور بہت زیادہ سپیس نہیں دے کے لکھتے ہیں تو ان کے آٹھ سو الفاظ وہ آرام سے ایک ڈیٹھ صفحے بھی مکمل کر سکتے ہیں آرام سے کیے جا سکتے ہیں ایک ڈیٹھ صفحے کے اوپر لیکن بعض سرنٹ جو ہوتے ہیں ان کو سب کو انمدے نظر رکھتے ہیں میں نے آپ کو ایک آر ڈیا بتا دیا کہ ایک ڈیٹھ جو نارمل ہے اس کے فرنٹ اور بیک پہ جب آپ لکھتے ہیں وہ ایک ڈیٹھ کاؤنٹ ہوگی اور اس میں آپ کے آٹھ سو الفاظ مکمل ہو سکتے ہیں اب اس کے علاوہ جو چیزیں جن سے آپ کے نمبر کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کتاب سے سیم ٹو سیم کوپی پیسٹ نہیں کرنا آپ نے کسی سروانٹ کا سیم ٹو سیم کوپی پیسٹ نہیں کرنا آپ نے انٹرنیٹ سے کسی بھی جگہ سے سیم ٹو سیم کوپی پیسٹ نہیں کرنا آپ نے ازیکٹلی کوپی پیسٹ نہیں کرنا کہ جس میں آپ کی بلکل کوئی بھی زیرو میند بھی نہ ہو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ بیش کتاب سے پڑھیں اپنے طالبین کا جو آنسر ہے وہ پڑھیں آپ نیٹ سے پڑھیں آپ ہر جگہ سے پڑھیں اس کے بعد آپ اپنے خیالات یا اپنے الفاظ میں اس کو جو آپ کو پرزنٹ کریں تو پھر آپ کے نمبر کٹنے کے بہت کم چانسز ہو جائیں گے بلکہ آپ کو نمبر ملیں گے اچھے ملیں گے جب ٹیوٹر پڑھے گا کہ بچے نے چار پانچ جگہ سے پڑھ کے اپنے الفاظ میں لکھا ہے اور کچھ اضافہ بھی کیا ہے کتاب میں اگر پڑھا تھا تو اتنا ہی جواب نہیں لکھ دیا اپنے الفاظ میں بلکہ اس میں کچھ اضافہ انٹرنیٹ سے یا دیگر جگہ سے دیکھ کے کیا ہے یہ کچھ ٹیپس ہیں جو کہ ان پیپرز کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گی کیونکہ یہ اپن بک سٹائل کا پیپر ہے تو آپ نے بیسیکلی اپنے الفاظ میں جواب کو لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے کوئی ریفرنس نہیں دینا کہ فلانی جگہ سے پڑھ کے تو میں یہ جواب لکھ رہا ہوں کوئی ریفرنس کی ضرورت نہیں آپ بے شک کتاب سے پڑھیں آپ نیٹ سے پڑھیں آپ کسی دوسرے بچے کا آنسر بھی پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں کسی ٹیچر سے مدد بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں کسی سے مت لکھوائیں اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لازمی طور پر لکھیں کیونکہ یہ یونیورسٹی تک پیپر جا سکتا ہے اور اگر وہ اس دوران چیک کرتے ہیں آپ کی پریویس ہینڈ رائٹنگ سے تو می بھی وہ میچ نہ کریں اگر آپ نے کسی اور سے لکھایا ہوگا تو آپ کو پراؤگلم ہو سکتی ہے یہ تھی کچھ باتیں جن کو میں نے کافی زیادہ کھول کے ایکسپلین کر دی گیا میرا خیال سے اب آپ کو کافی چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی تو مجھے دیجئے کا اجازت اللہ